سنی ہوگی پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا تھا تیرہ اغسط کو اور تیرہ اغسط کو ایک اور جلسہ آ گیا ہے اور یہ جلسہ تحریک لبیک کر رہی ہے تیرہ اغسط کو کارکون فیضاباد پہنچیں تحریک لبیک نے یہ کال دے دی ہے اور سیکٹری اطلاعات محمد امجد رزوی کا کہنا ہے کہ ایک ماہ قبل پریٹ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی کو پریٹ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی ہمیں نہیں دی گئی کیا ہم بھارت سے آئے ہیں ہماری جماعت الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے امران خان کو پریٹ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ نظریہ پاکستان مارچ آن کانفرنس کے لیے کارکونوں کو تیرہ اغسط کو فیضاباد پہنچنے کی کال دے دی ہے جہاں پر سربراہ تحریک لبیک علامہ سعید رزوی کا بھرپور استقبال ہوگا انہوں نے کہا تحریک لبیک کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یعنی تیرہ تحریکوں تحریک لبیک جاری اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے پریٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تو اس کے پیشے نظر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے تحریک لبیک ایک پولیٹیکل پارٹی ہے بلکل ان کو پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا اعتجاج کریں یا اپنا جلسہ کریں یا عوامی طاقت کا مظاہر کریں یا اپنی نظریہ کا پرچار کریں پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ قانون اور آئین کے دارہ کار میں رہتے ہوئے پورا من طریقے سے اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائے اور پبلک کو موٹیویٹ بھی کریں یہ آئینی حق ہے اور تحریک لبیک کو یہ حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا تو تحریک لبیک کا جلسہ اب شکر ہے کہ لمبے عرصے کے بعد تحریک لبیک کا جو جلسہ ہے اس کو پوری کوریج ملے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوری کوریج ملے گی اس لیے نہیں ملے گی کہ پاکستان کے میڈیا کو تحریک لبیک سے کوئی پیار ہو گیا ہے تحریک لبیک والوں کو پتہ ہے کہ میڈیا ان سے کتنا پیار کرتا ہے یا طاقتور حلقے ان سے کتنا پیار کرتے ہیں تحریک لبیک اچھی طرح جانتی ہے اور وہ ان حالات سے گزرے بھی ہیں لیکن تحریک لبیک کے جلسے کی بھرپور کوریج ہوگی یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ اسی بیچ میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہوگ جس کو حکومت اور طاقتور حلقے کوشش کریں گے کہ کم سے کم دکھایا جائے اور اس کے مقابلے میں کیوں گے تحریک لبیک کا ایک جلسہ ہو رہا ہوگا اور تحریک لبیک وہ واحد پارٹی ہے جو بڑا جلسہ کر سکتی ہے یہ کام جو ہے فضل الرحمان صاحب بھی ایک حد سے بڑا جلسہ نہیں کر سکتے نون لیگ بھی آپ کو پتا ہے جیسا جلسہ وہ کرتی ہے پیپس پارٹی آپ کو پتا ہے لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی بات ہی نہیں سن رہے ہوتے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو تک لیکن ان کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ چلیں عمران خان کی مخالفت میں ہی سہی کم سے کم ان کو اس مرتبہ بھرپور میڈیا کوریج ملے گی جو ایک اچھی بات ہے ایک اچھا کام تو ہو گیا فیلال یہاں دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں میں نے آپ کو دینی ہے ایک چارٹ ہے جو جمشید اقبال چیما صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس میں وہ چارٹ کے اندر بقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اراک سعودی عرب اور رشیہ ان تین ملکوں سے تیل لیتا ہے انڈیا انڈیا پہلے س تین فروری میں سعودی عرب سے